اگر آج کسی نے آواز نہیں اٹھائیں تو کل ہماری بیٹھیں گی کل کسی کی بھی بیٹھی جائے گی پر سب بیٹھ کے رونا دعا کو بھی ہم نے دیکھا دعا بولنے چاہ رہی تھی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گی لیکن اس کو کوئی سکوید کپڑے والا گھسیٹ کرتی یہ نمرا کازمی صاحبہ کی والدہ ہیں آپ بتائیے کہ آپ کی بیٹی کی عمر کیا تھی میری بیٹی کی عمر ہے چودہ سال پانچ مہین ہے ابھی تک ہسپیٹل سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہسپیٹل جائے پیداعیش اگر وہاں پہ جائیں تو ہسپیٹل والے کیا کہیں گے cmdon 40 سال پہلے پیدا ہوئی تھی یا 16 سال پہلے 7 سال پہلے kサطہ بھی میرا بیٹا 18 سال کا ہوا ہے ہوا ہی نہیں ہے بلکہ دسمبر ہوگا 17 دسمبر ہو جب میرا بے بڑا بیٹا 18 سال کا نہیں تو میری بیٹی 19 recognizing کہ کیسے ہو سکتی ہے سرا cyny یا ناجائز کیا گیا ہے جس نے بھی یہ رپورٹ بنائی ہم اس رپورٹ کو نہیں مانیں گے ہم اس کے لئے چیلنج کریں گے کیونکہ میرے ساتھ میری بیٹی آج یہ پاکستان کی دو بچیوں کے ساتھ ہوگا کل جتنی بھی بچی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا اگر آج کسی نے سٹیپ نے اٹھائیں تو کل ان لوگوں کے ساتھ بھی سب کچھ ہوگا یہ ایک بہت بڑا مافیہ ہے جو بچوں کو یہاں سے بیلا فسلا کے لے کے جا رہا ہے اور ساری لڑکی ہیں یہاں سے کراچی سے یا سندھ سے پنجابی کیوں جا رہی ہیں کیوں جا رہی ہیں ساری کے ساری لڑکی ہیں اس کے لئے اگر آج کسی نے آواز نہیں اٹھائیں تو کل ہماری بیٹی نہیں کل کسی کی بھی بیٹی جائے گی پھر سب بیٹھ کے دھونا ہماری بیٹی ہمیں بہت تکلیف ہے ہماری بیٹی کچھ اس طرح لیکھیں گے اسی طرح سے آپ لوگ انصاف کریں گے ہمارے ساتھ انصاف کس طرح سے کیا جائے گا ہماری بچے ہم نے اتنے نازوں سے پالا اب وہ بچوں کے مائنڈ اتنے واش کر دیا کہ بچے ہمارے حق میں بولی نہیں ہیں ان لوگوں کے حق میں بولی ہیں کیوں بولی ہیں ابھی دعا کو بھی ہم نے دیکھا دعا بولنا چاہیے تھے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گی لیکن اس کو کوئی سخفیت کپڑے والا گسیٹ کے لیے آپ کیوں آتی ہیں دعا ذہرہ کی عدالت لگتی ہے تو آپ کیوں آتی ہیں آپ کی بیٹی کا تو کیس ہو گیا میں بھی ماں ہوں میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہمیں انصاف نہیں ملا میں انصاف چاہیے یہ ایک بات ہے کہ ان کی بیٹی کا فیصلہ ہو گیا مگر یہ آ رہی ہیں یہ ماں ہیں یہ چپ گھر پہ نہیں بیٹھ رہی ہیں یہ اپنی بیٹی کے لیے آواز تو اٹھا رہی ہیں مگر یہ اس کا کیس ابھی کیس کی ہیرنگ میں نہیں آ رہی ہیں سوال یہ ہے کہ چودہ سال کی اگر بچی ہے تو اس کے والدین کی موجودگی میں ان کی رضا مندی تو پوچھ لیں ان سے ان کا جو داماد بتا رہے ہیں داماد کو سامنے تو لے کر آئیں نہ داماد آتے ہیں نہ اس کے پیرنٹس آتے ہیں بلکہ ان کے ماں صرف فون پہ یہ ایک بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم خراب لوگ نہیں ہم خراب لوگ نہیں جو ہم ٹی وی پر آئیں گے آپ میڈیا میں کہتی پھر میڈیا ہے کہ بھروسے سے ہی میڈم شہلہ رضا اللہ پاک ان کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے میری بیٹی پنجاب سے کراچی تک آئی مجھے امید مولا آئندہ بھی ساتھ دے گا انشاءاللہ میری بیٹی کی جو انہوں نے میڈیکل رپورٹ غلط کروائی ہے وہ بھی صحیح ہوگی انشاءاللہ اسی طرح جتنی بچی ہیں گے یہ میں سب کے والدین کو بلوں گی سب ایک جگہ اکھٹے ہو جائیں ایک کی پلیٹ فارم پر آ جائیں تاکہ جن جن بیٹیوں کی میسنگ ہوئی ہے وہ سارے کے سارے والدین کھڑوں تو سب کی بیٹی آ جائیں گے ورنہ آج ہمارے ساتھ ہوئے کل کسی اور کے ساتھ بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا بہن یہاں پر صرف اسی امید کے ساتھ کہ انصاف ہوگا اور انصاف کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے چپ رہنے والے ہم بھی نہیں ہے چپ رہنے والے یہ بھی نہیں ہے بہت شکریہ